بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائین باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائین میرے پہلی ویڈیو کے ویوز لائک اور کومن دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے میرا کام پسند کیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سامائین میں کلاس 3 کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے 20 تک ٹیبلز بلکل اچھے طریقے سے یاد ہیں بلکل میں ٹیبلز کی عملہ میں بھی ایکسپورٹ ہوں سیکس نائین زار سیون ایچ زار سوٹین سیکز زار مجھ سے ایسے ٹیسٹ لیا جانا اور میرا تک سے جواب دینا مجھے ایک دلچسپ گیم سے کم نہیں لگا مجھے ٹیبلز کیسے یاد ہوئے اور میں ٹیبلز میں کیسے ایکسپورٹ ہوا یہ سب جانے کے لیے دیکھیں میری آج کی مکمل ویڈیو میری ویڈیو کومن لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں سامین میری ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں کیا سکتا ہوں کہ ٹیبل لرننگ کے لیے پہلی ذہن کا کھولنا بہت ضروری ہے جب میں پرٹ کلاس میں تھا تو مجھے ہوم رکھ ملا ٹیبل آف ٹو ہاف لان جب میں گھر آیا میری ممہ نے مجھے ٹیبل یاد کروانا سٹارٹ کروایا مجھے یہ ایک نئی اور بہت مشکل چیز لگی میں بہت کنفیوز اور درا ہوا تھا مجھے ٹیبل بار بار بھول رہا تھا پھر میرے بابا جان نے مجھے ٹیبل لکھنے کا میتھر بتایا مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا اور مجھے فورا سمجھ آ گیا کہ ٹیبل ہیں کیا پھر میں روز کے سکول ہوم ورک کے بعد کاپی پینسل لے کر بیٹھتا اور ٹیبل لکھنا سٹارٹ کر دیتا ٹو ونزار ٹو پھر وہ ٹو میں ٹو کاؤن کر کے ٹو ٹوزار فور یہ بالکل ایک گیم کی طرح ہے میں روز بہت مزے سے پرپس کرتا مجھے لگتا جیسے میں خود ٹیبلز بنا رہا ہوں میں خود ایک چیز ٹری ایٹ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں نے کچھ فتح کر لیا ہے یا پھر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے پرپ کلاس کے لاس تک میں اس قابل ہو گیا کہ میں ٹو سے ٹوانٹی تک جو بھی چاہوں ٹیبل لکھ سکتا تھا پھر وان میں مجھے جو میت کی ٹیچر ملی انہوں نے میری بہت حوصلہ افضائی کی کہ ٹیبلز کا یہی میتھر بہترین ہے فائٹ تو بہت کری ایٹیو بچہ ہے فائٹ تو میت میں بہت ایکسپرٹ ہے میری پریکٹس اور میری ٹیچر کی شہباز نے سچ میں مجھے ایکسپرٹ بنا دیا پھر ٹو کلاس میں میری میت کی ٹیچر چینج ہو گئے ان کا خیال تھا کہ ٹیبلز کو رٹا لگائے بغیر نہ کوئی میت کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اب پھر میں پریشانے میں گھر آیا لیکن جیسے ہی میں نے ممہ جان کو ٹیبل آف تو سنایا پھر ٹری پھر فور تو میں خود حیران رہ گیا کہ میں نے تو کبھی ٹو ٹری فور کے ٹیبل یاد ہی نہیں کیے لیکن جے مجھے آتے تھے پھر ایسے ہی میں جس ٹیبل کو دو یا تین بار پرتا وہ مجھے یاد ہوتا گیا جس کی میں زیادہ پریکٹس کر لیتا وہ میری سنگے ٹیپس پر ہوتا ایسے میں اپنے پریکٹس دلچسپی اور اس طریقے کی وجہ سے نہ صرف ٹیبل ایکسپرٹ بلکہ میتھ ایکسپرٹ بن گیا پھر مجھے میرے طریقے نے سکھایا کہ اگر میں نرسری یا پرپ میں ٹیبل کو رٹا لگاتا تو ٹیبلز مجھ پر ہاوی ہو جاتے میں خوف زدہ ہو جاتا اور کبھی بھی اتنے اچھے طریقے سے ٹیبلز نہ لکھ پاتا پھر نیکس ٹیپ میں اگر میں رٹا نہ لگاتا تو مجھے میری صلاحیت کا پتہ ہی نہ لکھ پاتا اور واقعی میں میتھ نہ کر پاتا یا میتھ ایکسپرٹ نہ بن پاتا میرا خیال ہے اگر ٹیچرز اور پیرنس بھی یہی طریقہ اپنائیں پہلے ٹیبلز کی اندرسٹینڈنگ دیں ذہن کو کھولیں بچوں کے ڈار اور خوف کو ختم کریں پھر نیکس ٹیپ میں ٹیبلز یاد کروائیں بچے تعلیم دینے سے سیکھتے ہیں تعلیم ٹھونسنے سے ان کے دیلوں اور ذہنوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے بیزاری آ جاتی ہے نہ صرف تعلیم کے لیے بلکہ والدائن اور ٹیچر کے لیے بھی میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو انہی دو سٹیپ میں ٹیبل لرن کروائیں جب ان کا کنسپ کلیر ہو جائے گا تو وہ دنیا کے کسی بھی نمبر کا ٹیبل لن اور رائٹ کر سکیں گے دوستو آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میری مزے مزے کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ